اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس پہلے سے لیمن پلانٹ موجود ہے اور اس کے اوپر پھل نہیں لگ رہا یا پھر آپ لیمن پلانٹ اپنے گھر پر لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر پر موجود جو لیمن پلانٹ ہے اس کے اوپر لیمن کیوں نہیں لگ رہے پھول کیوں نہیں آ رہے اور آپ اگر اپنے گھر پر لیمن پلان لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ساتھ باتیں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ان کا دھیان رکھنا ہے جس کے بعد آپ کا لیمن پلان نہ صرف خوشی سے چلے گا آپ کے گھر میں بلکہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ لیمن بھی آئیں گے تو اس ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے بہت ہی انفرمیشن سے بھری ہوئی یہ ویڈیو ہے تو چلی دوست ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے زیادہ پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سلس لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوکیشن آپ پر پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنے گھر پر لیمن پلان لگانے کا سوچیں تو نرسری سے جس قسم کا آپ نے پودا خریدنا ہے وہ ہونا چاہیے گرافٹیڈ اچھی ورائٹی کا آپ نے لیمن پلان لینا ہے جو گرافٹیڈ ہو اگر آپ اپنے گھر پر بیج سے پودا لگاتے ہیں تو آپ کے پودے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سال تک بلکل بھی پھل نہ آئے کیونکہ وہ مچور ہونے میں تقریباً سات سے آٹھ سال لگا دیتا ہے اسی لیے آپ کے پودے کے اوپر تقریباً پھل نہیں لگتا تو جو گرافٹیڈ پودا ہوتا ہے وہ جلدی پھل کیوں دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرسری پر جو پودے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے سے پودے کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ گرافٹیڈ ہیں اب گرافٹیڈ پودے کا مطلب کیا ہے کہ جو انمیچور پودا ہوتا ہے اس کے اوپر مچور پودے کی جو شاخ ہے وہ گرافٹ کر دی جاتی ہے جس وجہ سے وہ مچور بن جاتا ہے اور بڑا ہو کر جلدی سے جلدی پھل دینا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلا کام کہ گرافٹیڈ پودا خریدیں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی لیمن پلان لگائیں تو تقریبا شروع آپ کریں اٹھارہ انچ کے گملے سے اگر آپ کے پاس گملے موجود نہیں ہیں تو آپ پلاسٹکی بالٹی کے اندر یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر جو کہ اٹھارہ انچ کے قریب ہو اس کے اندر آپ اپنے لیمن پلان کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر پر کیاریوں کے اندر لگا رہے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے تو اٹھارہ انچ کے گملے سے آپ شروع کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو لیمن پلانٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے گروت کرے گا اگر چھوٹے گملے کے اندر لگائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے گروت نہیں بڑھا پائے گا تو اٹھارہ انچ کے گملے کے اندر زیادہ مٹی آ جاتی ہے اور زیادہ آپ کو جلدی یہ پودا ریپورٹ کرنا نہیں پڑے گا تو نمبر دو آپ نے گملے کا دھیان رکھنا ہے نمبر تھری جب بھی آپ لیمن پلانٹ لگائیں تو ایسی آپ نے سوئل تیار کرنی ہے جو کہ رچ سوفٹ اور ویل ڈرین ہو جس کے اندر خات بھی مجود ہو ایسی خات جو کہ آپ کے پودے لیمن پلانٹ جو ہے پسند کرتے ہیں لیمن پلانٹ زیادہ سے زیادہ کمپوسٹ پسند کرتا ہے کمپوسٹ کس قسم کی جیسے کہ لیف کمپوسٹ ہے کچن ویسٹ کمپوسٹ ہے یا پھر آپ کوئی بھی گائیں کے گوبر کی کمپوسٹ ہے آپ ایسی کمپوسٹ اگر اپنے پودے کو دیتے ہیں تو لیمن پلانٹ پوشی سے گروت کرتا ہے تو آپ نے مٹی کے اندر چالیس پرسنٹ بھل مٹی لینی ہے بیس پرسنٹ آپ نے کوکو پیٹ یا ریت مکس کرنی ہے اور تقریباً چالیس پرسنٹ لیف کمپوسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں مکس کر کے اپنے پودے کو لگائیں تو اچھے طریقے سے یہ گروت کریں گے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ نے جس جگہ پر لیمن پلانٹ لگا رہے ہیں تو تقریباً ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر پانچ سے چھ گھنٹے کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ لازمی آتی ہو جس سے آپ کا لیمن پلانٹ اچھے طریقے سے گروت کرے گا اگر آپ ایسی جگہ پر لیمن پلانٹ لگا دیتے ہیں جہاں پر بلکل بھی اچھے طریقے سے دھوپ نہیں آتی تو اس کے اوپر پھل بھی کم آئے گا گروت بھی کم ہوگی تو اچھی لوکیشن چوز کریں جہاں پر پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ آئے وہاں پر یہ اچھے طریقے سے گروت اپنی بڑھاتا رہے گا اس کے بعد جس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پودے کو خاد کب دیں گے ایک تو ہم نے مٹی کے اندر پہلے سے شروع سے خاد مکس کی تھی دوسرا اب جب لیمن لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے ہم نے خاد مٹی کے اندر مکس کی تھی وہ تو آہستہ آہستہ پودہ حاصل کر لے گا اب دوبارہ ہم نے خاد کب دینی ہے اپنے پودے کو جب یہ گروت کا ٹائم ہو اس کے اوپر فلاورنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو ہر پندرہ دن کے بعد آپ نے اپنے پودے کو خاد دینی ہے اب خاد آپ کیمیکلی بھی دے سکتے ہیں اورگینک بھی دے سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمپوسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈی اے پی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کیمیکلی خاد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ دن کے اندر اگر آپ خاد دیتے رہیں گے تو پودہ اچھے سے گروت کرتا رہے گا اس کے علاوہ لیمن پلانٹ کے اوپر بہت ساری ایسی بیماریاں حملہ کرتی ہیں جو کہ ہمارے پودے کے پتے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پودے کے پتے کے جو کلر ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ساری بیماریاں ہمارے پودے کے اوپر اٹیک کرتی ہیں جب فلاورنگ پر ہمارا پودہ ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمارے پودے کے اوپر تب جو کیڑے حملہ کرتے ہیں تو کوشش کریں ہر پندرہ دن کے اندر اپنے پودے کے اوپر پیسٹی سائیڈ سپری کرتے رہیں چاہے وہ اورگینک ہے چاہے وہ کیمیکلی ہے کوئی بھی پیسٹی سائیڈ سپری ہے آپ سپری کرتے رہیں جس سے آپ کے پودے ہیلتی رہیں گے اور کیڑے مکوڑوں سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ جب آپ کا پودہ فلاورنگ پر آ جاتا ہے تو ہم بہت بڑی گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم فلاورنگ پر پودہ آتا ہے تو ہم روٹین وائز پانی دیتے رہتے ہیں جیسے پہلے دیتے ہیں جب پودے کے اوپر پھول آنا شروع ہو جائیں تو پانی کم کر دیں جس سے آپ کے پودے کے پھول کے اندر سے لیمن بننا شروع ہو جائے گا اگر آپ بہت زیادہ پانی دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے پودے کے پھول گرنا شروع ہو جائیں گے اور اس وقت آپ نے نائٹروجن والی خات گم دینی ہے پودے کو اگر آپ نائٹروجن والی خات بہت زیادہ پودے کو دیں گے اس وقت جب پودے کے اوپر پھول آ رہے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ پھول گرنا شروع ہو جائیں گے آپ کا پودہ لشکرین رہے گا وہ کیا کرے گا تاکہ اپنا سارا دھیان جو پودہ ہے اپنا سارا دھیان نئی نئی برانچز نکالنے پر کر دے گا اور پھول جو ہیں وہ کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جائیں گے تو کوشش کریں نائٹروجن خات کم دے جب پھول آئیں اور پانی کم دیں تو یہ تھی دوستو چھوٹی اس ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چین پر نئے ہیں تو بھائی کے چین کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنوالی وڑکا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے